دوستو گوڈ ماننگ آج ہو چکا ہے سات جولائی دوہجار انیس اور آج رویوار کے آشا اور آنگنباری سے سمبندی سبھی موقع خبریں آپ کے لئے حاضر ہیں پہلی خبر تلی کر آخری خبر تک سبھی خبریں آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں دوستو اس طرح کی ویڈیو بنانے میں ہمیں بہت محنت لگتی ہے نیوز پیفر کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کونسی نیوز آپ کو دی جائے کونسی نیوز آپ کے کام کی ہے تب جا کے یہ ویڈیو تیار ہو پتا ہے تو دوستو اگر آپ ہماری اس محنت کفل دینا چاہتے ہیں تو پلیز 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 اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب ضرور کر لیں پہلے چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف آنگنباری ورکر یونین کی ریلی دس کو اور یہ نیو نکل کر آرہی ہے پنجاب کے کپور تھلا سے گروہ کرایا اور سرکار دورہ آنگنباری ورکروں کی مانی گئی مانگو کے بارے میں جان کری دی سبسکر پر در جولائی کو دیش بھگت یادگاری حال جال اندر میں ہونے والی راجستریہ پردنشن میں حصہ لینے کے بارے میں کہا گیا اس موقع بلاگ بھلوا کی کارکارنی کا چین بھی کیا گیا جس میں سرکل پردھان او پردھان سچپ کوشہ دھکش اور پریز سچپ کا چناؤ کیا گیا پردھان بلویر کو نے کہا کہ پنجاب کے مقمدری کیپٹر امرندر سنگھ کی طرف سے جو کی چھے سو روپے مانبتہ کاٹا گیا ہے اس کے برود میں دس جولائی کو ہونے جا رہی ریلی کی جا رہی ہے اس موقع پر آنگنباری برکر پریتی کور گروہ بندر کور اوشہ رانی کرنا راجبندر کور جسویر کور آبلاک آنے برکر اور ہیلپر موجود تھی اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آنی ہے راجستان کے پالی سے پریشان آنگنباری کارکرتا کالیکٹیٹ پہنچی پچھلے دس ماہ سے پوشہ راشی کا بکتا نہیں ہونے سے پریشان سوائم ساتھ سمو سنچل کرنے والی آنگنباری کارکرتا شکربار کو بیدھائک گیان چندر پارک کے نیترک میں پھر کالیکٹیٹ پہنچی ان کے اور سے پیر بھی کرتے ہوئے بیدھائک نے اے ڈی ایم برینڈ رسنگ چودری کو بتایا ہے کہ پچھلے دس ماہ سے مہلاؤں کو پوشہ راشی کا بکتا نہیں کیا جا رہا ہے انہیں آبانگنباری کندرپا پوشہ سپلائی کرنے میں بھی آرت پرشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اے ڈی ایم نے کہا کہ بالوکاز بیبھاک کے اپنے دیشک بھاگی رکھ چودری کو بلائیا انہوں نے بتایا کہ اس کو لے کر پالی گرامین سی ڈی پیو لیلا سولنکی کو نردیش دے چکے ہیں کاربائی چل رہی ہے جب اے ڈی ایم نے سی ڈی پیو سے بات کرنے کو کہا لیکن تین بار کال کرنے کے بعد بھی سی ڈی پیو نے کال لے سیب نہیں کیا اے ڈی ایم چودری نے مہلہ بمبال بکاز کے اپنے دیشک چودری کو سی ڈی پیو کا خلاف کاربائی کے سخت نردیش دیئے ہیں تدھا کہا کہ جلد ہی پوشاہ کی راشی کا بکتان سو ایم ساتھا سمون سنچالت کرنے والی مہلہوں کو کر دیں گے اور دوستہ اگلی بڑی نو نکل کر آ رہی ہے فرید آواز سے آش واشن کے بعد آشہ برکنوں نے ختم کیا دھنہ چھے دنوں سے چل رہا آشہ وکار کرتاؤں کا سانکیتک دھنہ شنیوار کو ختم ہو گیا آمبالہ میں سواست منتری آنیل بج نے یونیم پرتینیدیوں سے ملاقات کرنے کے بعد شنیوار کو دھنہ سماک کیا سواست منتری نے پندرہ دن کے اندر آشہ کر کرتاؤں کی منگو کو پورا کرنے کا آش واشن دیا آشہ کر کرتاؤں جلہ پردان ہیم لاتا نے بتایا کہ اگر تیہ سمیہ میں مانگے پوری نہیں کی گئیں تو آندولا تیج کیا جائے گا آشہ کر کرتاؤں نے ہر دن کی گتیویدی کی ایوج میں کٹے گئے پچاس فیز دی ماندے کے بھکتان بڑا ہوا ماندے آئیشمان سواست یوجنا میں لاف دلانے کی مانگ رکھی حیم لاتا نے بتایا کہ کار کرتاؤں کو صحیح سمیہ پر ماندے تک نہیں مل رہا ہے پتینیدی منڈل نے سواست منتری کو گیا پندرہ دن کا آلٹی میٹم دیا ہے اس دوران ریواری میں کار مکت کی گئی آشہ کر کرتاؤں کو دوبارہ سواست ساہیتہ یوجنا صدر سے بنانے کی بھی مانگ کی گئی حالانکہ شنیوار کو بادشاہ خان سیویل اسپتال کے باہر کار کرتاؤں نے نعرے باجی کی اس میں بھاری سنگھیہ میں آشہ کر کرتاؤں موجود تھے دوستو اچھی نیو نکل کر رہی ہے فرید آباس نے یہاں پر آشہ کر کرتاؤں کو سواست منتری آنیل بیج دوارہ کافی بڑا آشہ کر کرتاؤں کے مانگو کو پورا کیا جائے گا اور دوستو دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس آشہ کر کرتاؤں کے بعد کیا ہوتا ہے کیا واقعی میں آشہ کر کرتاؤں کو ان کا بنتا حق ان کو مل پائے گا یا فر نہیں مل پائے گا آپ لوگ نیچے کمنٹ باکس بنا کے مجھے بتائیے اور یہ بھی بتائیے آپ کے حساب سے آشہ کر کرتاؤں کا ماندے کتنا ہونا چاہیے نیچے کمنٹ باکس میں بتا دیجئے اور دوستو اگلی بڑی نوی نکل کر آ رہی ہے ناک پور سے آن لائن کام نہیں تو ماندھن نہیں آنگن بڑی سیوکہیں سنکٹ میں محیلہ وابال بکات بیباگ نے کام کاج آن لائن کرنے کے لیے آنگن بڑی سیوکہوں کو سمارٹ فون دیئے ہیں تین سے سات دن تک آنگن بڑی پرکریا کس طرح کی جائے اس کا پریسیشن دیا اور ایک جو لائے سے ساری جانکری آن لائن اپلوڈ کرنے کے آدھے جاری کر دیئے گئے آدھیکاری سیوکہوں کی آئی او پچاس ورسے ادھیک ہے اور دس ریشتر کی جانکری آن لائن بھرنے میں انہیں پرشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے آن لائن کام نہیں کیا تو ماندھن نہیں دینے کی چیتابنی دینے سے سیوکہیں پرشانی میں پڑ گئی ہیں آدھیکاریوں کی چیتابنی سے کئی بزرگ سیوکہیں بیمار پڑ گئی ہیں ناکپوش شہر میں بالبکار راکلپ آدھیکاریوں کے چھے کریالے ہیں اور اس کے تحت 933 آنگن بڑیاں چل رہی ہیں آنگن بڑیوں میں 3 سے 6 سال تک کے بچوں کو کاکھا گاہ سکھایا جاتا ہے تو گربتی محلہ کو پروٹین یکت گولیاں دی جاتی ہیں محلہ و بالبکار بباغ نے آنگن بڑی سیوکہوں کو سمارٹ بنانے کا نیرنہ لینے کے بعد مائی کے انت میں سبھی سیوکہوں کو سمارٹ پون دے دیا سیوکہوں کو 3 سے 7 دن تک ٹریننگ دی گئی موبائل میں ایپ ڈاؤنلوڈ کیا گیا اور اس میں ہی دس ریشٹوں کا لیکھا جوکھا آن لائن بڑنا ہے ایک جولائی سے آن لائن پرکریہ شروع کر دی گئی ہے آن لائن ڈاٹا نہیں بھیجنے والی سیوکہوں کا ماندھن کاٹنے کی چیتابنی دینے سے سیوکہوں میں حرکم مچ گیا ہے کئی سیوکہوں کی آئی او پچپن با ساٹھ سال کے بیچ میں عمرک کے اس پڑھاؤں میں آن لائن پروسیسنگ انہیں کافی بھاری پڑھ رہی ہے ساتھ ہی تین سے ساتھ دن میں آن لائن پروسیسنگ سمجھنے وہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے آن لائن پروسیسنگ کے دواب کے ساتھ ہی ادھیکانیوں کی چیتابنی سے پچپن با ساٹھ سال کی سیوکہیں بیمار پڑھ گئی ہیں جلاد دکش انگنبڑی کرمچاری سنگ سی ٹو ناکپور مدھوکر بھر نے کہتے ہیں کہ تھتی آئی او میں سمارٹ فون چلانے میں پرشانی ہوتی ہے کیول تین سے سات دن میں دس ریشٹو کا ڈائٹا الگ الگ موڈیول میں ہر دن آن لائن بھیجنا مشکل ہے سیوکہوں کو اور کچھ دن ٹریننگ ملنا چاہیے اس کے علاوہ آن لائن کام کاج کے لیے سیوکہوں کو ایک مہینے کے سمجھ ملنا چاہیے سیوکہیں بیمار پڑھ رہی ہیں یہ ایک مہا کی محلت نہیں ملی تو پارٹ کار چوکہ استحت اوپائیو تکاریلے کے سامنے دھنہ پردشن کیا جائے گا دوستو بہت بڑی نیو نکل کر آ رہی ہے مہاراسترہ کے ناکپور سے یہاں پر سیوکہیں لگاتار بیمار ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ ان کو اوپر بہت زیادہ پریشر پڑ گیا ہے دوستو آپ کو پتائی ہوگا آگنبڑی میں بہت ساری ماہلائیں ایسی ہیں جو پچپن سے ساٹھ سال کے بیچ میں ہیں ان کو سمارٹ فون چلانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تین سے پانچ دن کا پریشیشنل دینے کے بعد کیا واقعی میں ان کو سمارٹ فون چلانا آ جائے گا ڈیٹا اپلوڈ کرنا آ جائے گا میرے حساب سے بہت زیادہ کٹھن ہے کیونکہ اس عمر میں سمارٹ فون کو سیکھ بانا کافی کٹھن کام ہوتا ہے دوستو سرکار کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ کی آنگنوڑی میں کوئی ایسی کارکتہ ہیں جو پچپن سے ساٹھ برس کے بیچ میں ہیں اور سمارٹ فون اچھے سے چلا رہی ہیں نیچے کمنٹ باکس میں آ کے ان کا نام ضرور لکھئے اور دوستو اگلی بڑی انہوں نکل کر آ رہی ہے پنجاب کے فتہگر ساہد سے آشاب ورکا یونین نے ایس ایم او کو دیا مانگ پتر آشاب ورکا یونین کی ایک بیٹھا کمیونٹی ہیل سینٹر کھیڑا میں نرمل کور کی اگوائی میں ہوئی جس میں پردیس اچھاکش کراندیب کور پنجولہ بشیز طور پر پہنچی اور ایس ایم او کھیڑا کو آشاب ورکا کی مانگ سمندی مانگ پتر دیا گیا اس موقعے کراندیب کور پنجولہ نے کہا کہ آشاب ورکا سے آدھیک کام لیا جارہا ہے پرنت ان کی محنت کے انصار ماندے نہیں دیا جارہا ہے جس کو آشاب ورکا اور اینڈ فیسلیٹر یونین کبھی بھی برداشت نہیں کریں گی یادی ماندے میں بستہ نہ کیا گیا تو آشاب ورکا کام نہ کرنے کو منجبور ہو جائیں گی انہوں نے کہا کہ پچھلا بقایا بھی جلد دیا جائے تتہا انسینٹیب بھیجنے کی تثیر نردارت کی جائے انہوں نے مانگ کی کہ ورکروں سے آدھیک کام نہ لیا جائے یادی ایسا نہ ہوا تو وہے کام چھوڑنے کے لیے بھی منجبور ہو جائیں گی جس کی جمعیداری بباگ کی ہوگی اس موقع پر بھاری سنکھیا میں آشاب ورکر موجود رہیں اور دوستو اکلی بڑی نو نکل کر آرہی ہے راجستان کے جوتپور سے انگنبڑی کے رکت پدوگلیاں آویدن آمنتریت جلے میں انگنبڑی پارشالہ میں کارکردہ سائقہ و آشاب سیوگنیوں کے رکت پدوگلیاں آویدن آمنتریت کیے گئے ہیں جس کے لیے دس جولائی تک مہلائیں اپنا آبیدن دو پرتیوں میں پریوجنہ کارالے میں جمع کروا سکتی ہیں مہیلہ ایمم بال بکاس بباگ کے اپنے دیشک دلویر سنگھ ڈڈڈا نے بتایا کہ جلے میں بارہ پریوجنہ ہیں اور برطمان میں انگنبڑی کرکردہ چونسٹھ سائقہ چونسٹھ و آشاب سیوگنیوں کے ایک سو چانوے پد رکتہ ہیں پدوں کے لیے آبیدن کرتا مہیلہ کی نیونتم سیکشی کے اکتہ دسویں اتین ہونا آوشک ہے کارکردہ ایمم سائقہ کے لیے آئیو ایک کس سے چالیس ورس اور سیوگنی کے لیے ایک کس سے پہتیس ورس ہونا آوشک ہے چین کے لیے جلہ پریشد میں اٹھارہ جولائی کو بشش گرام صبح میں پرات آبیدنوں میں سے چین گرام صبح میں کیا جائے گا آبیدن اسی گاؤں باڑھ کے لیے ہی کر سکتا ہے جہاں کا نوازی ہو ہا کے رہنے والے ہیں تو ان پدوں پر ایپلائی کر سکتے ہیں اور دوستو اگلی بڑی نیونکل کر آرہی ہے راجستان کے جیسل میر سے آنگن بڑی کے اندروں کے لیے دو سو سیتالیس بھرتیاں ہوں گی مہیلہ ایو انبال بکاس بباگ جیسل میر کے اندر کا سنچالت بال بکاس پریوجنا کاریلے میں آنگن بڑی کارکردہ سائقہ آشہ سیوگنیوں کے دو سو سیتالیس رکھت پدوں کے لیے آبیدن آمندرت کیے گئے ہیں اوپ نے دیشک مہیلہ ایوان بال بکاس نے پتایا کہ سمندت آنگن بڑی کندروں کے رکھت پدوں کو بننے کے لیے بال بکاس ادھیکاری کے کاریلے سے فارم ٹرابت کر نرداری تتھی تک جمع کر رہا ہے جا سکتا ہے اور دوستو اگلی بڑی نیونکل کر آرہی ہے ہریانہ کے بھیوانی سے نیونکل بیتن اٹھارہ جار روپے لاغو کرنے کی مانگ آشہ برکہ یونین کے آوان پر دھنانا سی ایسی کی آشہ برکہ نے نیونکل بیتن کی مانگ کو لے کر نیروپ پاک سے سی ایم او کاریلے تک پردشن کیا انہوں نے مشن ڈائریکٹر کے نام گیاپن سی ایم او کے مادیم سے بھیجے گیاپن میں آشہ برکروں کو سرکاری کرمچاری کا درجہ دینے تک نیونکل بیتن اٹھارہ جار روپے لاغو کرنے ایکٹیویٹی کا کاٹا گیا پچاس پرتیشت باپس لاغو کرنے ہر مہنے کی دس طریق سے پہلے پروفیسان لاسی کا پیسہ خاتے میں ڈالنے آشہوں کو بھی آیوشمان بھارت کا حصہ بنانے سہریانہ سرکار دورہ اے این سی پر بڑھائے گئے سو روپے پر تینوں اے این سی کے کمپلیکیشن کی شرط ہٹانے کی مانگ رکھی گئی پردیشن بھارت سوا کی ادھشتہ آشہ برکر یونین کی جلہ پردان درشنا بلیالی نے کی وحسن چلن جلہ سچیف شوشیلا دھرانی نے کیا آشہ برکر یونین حریانہ کی راج اوپا دکش کملیش نے کہا کہ حریانہ سرکار آشہ برکر کی مانگو کی لگتاران دیکھی کر رہی ہے لمبے سمیہ سے کام کر رہی آشہ برکروں کو پیتالیس پیشرم سمیلن کی رپورٹ کے مطابق کرمچاری درجہ دیا جائے اور نہ ہی نیونتم بیتن لاغو کیا جا رہا ہے سی ٹو جلہ سچیف انیل کمان نے کہا کہ دیش میں دوبارہ سے بہومت میں آئی بھاچپا سرکار نب ادھاروادی نیتیوں کو لاغو کر رہی ہے منافق کمانے والی کمپنیوں کو نجی ہاتھوں میں دینے کی تیاری کی جا رہی ہے اشرم قانونوں کو ختم کرنے کی ساجش اچھی جا رہی ہے جس اس کے خلاف سی ٹو آگامی سمیہ میں سبی عصتوں کو ساتھ لے کر آنو لنگ کے لیے بات دھو گا تو دوستو آج میں نے آپ کو دیں آجشا اور آنگن بڑی سے سبھی مقبریں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اسی طرح کی لیٹس اپڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا ویٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک اون آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک احسنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فرملاقات ہوگی تینکیو